مہدی کے استعمال تقریباً ہر خواتین اور حضرات جو ہے کرتے ہیں لیکن اگر آپ مہدی لگاتے وقت چند چیزیں شامل کر لیں تو اس سے نہ صرف آپ کے بال جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت سا شیر دیں گے اور اس کے علاوہ بہت ہیلتی اور چمکدار بھی نظر آئیں گے اگر آپ گری بال ہیں تو گری بال جو ہے اس خاص مہدی سے نہ صرف چھپ جائیں گے ڈارک براؤن اور برگنڈی شیر میں آ جائیں گے اگر بلیک ہے تو بلیک کی تو الگی بات ہوگی تو اس میں ہم شامل کریں گے کافی، کتھا، پتو والی مہدی، لونگ اور دندہ سا پاورڈر سب سے پہلے ہم ایک پین میں جو ہے پانی ڈالیں گے تقریباً دو کب ہم پانی ڈال رہے ہیں پانی ڈالنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے کتھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں لونگ لونگ ہے تقریباً پانچ عدد پانچ عدد اس میں میں نے لونگ ڈالا اس کے بعد اس میں میں نے کافی ڈالا ہے اور کافی ڈالنے کے بعد جو ہے اس میں میں ڈالوں گی دندہ سا پاورڈر دندہ سا پاورڈر ان سالری چیزوں کو جو آپ اچھے طریقے سے جمر سے مکس کریں اور اسے ہلکی آج پر چولی پر پکانا ہے اسے آپ ہلکی آج پر پکائیں یہ تمام چیزیں پک جائیں گی تقریباً پانرہ منٹ تک آپ کو اس کو پکانا ہے جب ساری چیزیں میلٹ ہو جائے کتھا بھی بلکل میلٹ ہو جائے گا تو اسے آپ جو ہے اب ہم اس میں مہدی ایٹ کریں گے اب ہم اس میں مہدی شامل کر رہے ہیں مہدی شامل کر کے آپ اسے اچھے طریقے سے چلائیں اور ایک تھک سا مکسٹر بنا لیں اگر بہت زیادہ ٹھیک ہو گیا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اسے تھوڑے سے لیکوٹ فارم میں لے گئے اتنا ہونا چاہیے اس کی کنسسٹنسی کہ بالوں پر یہ اچھے طریقے سے لگ جائے اور گرے نہیں اب آپ اسے بالوں پر اپلائی کریں اور تقریبا تین گھٹے تک بالوں پر لگے رہے ہیں تو پھر سادھی پانی سے واش کر لیں اور پھر جو کلر آئے گا وہ تو دیکھنے کے قابل ہوگا اس کے علاوہ بہترین ریزلٹ کے لیے آپ اس مہدی کو دو سے تین بار ایک ایک دن چھوڑ کر لگائیں اور پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں یعنی کہ ایک دن لگائیں پھر ایک دن گیپ کریں پھر ایک دن لگا لیں اس طرح آپ کو ایک بہترین کلر آپ کے بالوں پر ملے گا بہت ہی خوبصورت لگے گا اور اس مہدی کو آپ ضرور ضرور ٹرائی کریں گری بال بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے اور بلیک بالوں کی تو برنگت دیکھنے کے قابل ہوگی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تینکیو فر ووچنگ